پارد پرشاشت کشمیر بچ شکر وارتے شنی بار دی درمیانی رات تو افوہاں دا باجار گرم ہے پارد سرکار نے صوبے بچ موجود سیلانیاں اتے عمرنات سیاتریانو کشمیر چھڑن لی کہہ دکتا ہے سرکار دے انہ حکمات اباد عمرنات سیاتری اتے سیلانیاں نے اپنی واپسی کرنی شروع کر دیتی ہے تے بس اڈیاں اتے ہوائی اڈے تے پیڑ بھی بخائی دین لگی دی دوجہ پاسے جمہو کشمیر دی صاحب کا مکھ منتری محبوبہ مفتی دی رہا ہے اس تے شکر وار نورات ایک امرجنسی میٹنگ بھی ہوئی اس بیٹک بچ کاٹی دے حالات پر چرچہ کیتی گئی محبوبہ مفتی تو علاوہ نیشنل کانفرنس دے فاروق عبداللہ پیپلز کانفرنس دے سزاد لونتے پیپلز مومنٹ دے شاہ فیزل بھی شامل ہوئے حالانکہ انہ سارے انہوں کاٹی دے بچ چلے ہوئے کار تو سمنی اجندہ ہے بیٹک تو بعد محبوبہ مفتی نے دسیاہ کے کشمیر بچ جس طرح دے حالات منا دیتے گئے جس طرح دا سہم آج میں بیک پا رہی ہوں میں پہلا قدنی بیک ہے بھی کہنا ہے محبوبہ مفتی دا حالانکہ محبوبہ مفتی دے کار جکال دوران کشمیر بچ بے حد ہنسک کٹنا ماں آتے پتھرہ دے جڑے منظر نے سامنے اکثر آوندے رہے گئے آتے مفتی پروار نے آتبادیاں دے گئے گوڑے بھی ٹیکے نے ایک علبی جگ جاہ رہے ہیں مفتی نے سوال چکیا کہ جے سرکار دعویٰ کر دی ہے کہ کٹی بچ حالات صدرہن تسرکیا دستیاں دی نفری بدای کیوں جا رہی ہے مفتی دائی بھی کہنا ہے کہ اس طرح دی افواہن کے سرکار آرٹیکل پہنتی ہے تو وشیش صوبے دے درجے بچ بدلا کرن جا رہی ہے اگے نوٹنکی پرے ڈرامائٹک انداج بچ مفتی نے بھی کیا محبوبہ نے کہ اسلام بچ حد جوڑن دی اجازت نہیں ہے پر پھر بھی میں پردان منطری نو حد جوڑ کے اپیل کر دی ہاں کہ اوہ اجیہاں نہ کرنے یعنی کہ تھارہ پہنتی ہے نہ ہٹاؤنے جمہو کشمیردیاں جڑیاں پارٹی ہیں انہوں نے جڑے سارے خیتری آگو نے انہوں نے جمہو کشمیردی راج پال ساتھ پال ملک نال بھی ملاقات کیتی ہے ہاتے کاتی بچ فیلی استھرتا ہاتے افواہنو روکن دی اپیل بھی کیتی یہ بھی رسیہ جاندہ ہے کہ جمہو کشمیردی راج پال نے کیا ہے کہ حالات تابو بچھانتے تو انو چنتا کرن دی کوئی لوڑنے ساتھ پال ملک نے کیا سرکشا سوندی اطلاع ہاتے دوسرے مدیاں دا ہاتے کنیکشن جوڑ دیتا گیا ہے ایسے کارن کئی طرح دیاں افواہنے جنم لیا ہے انہوں نے سیاستانوں نے اے بھی پیل کیتی ہے کہ وہ اپنے ہمائیتیاں نوں انہوں نے بک بک مدیاں دا رلیما نہ کرن دین ہاتے اے دے نال ہی افواہنے تیان نہ دین شکربار نوں جمہو کشمیردی سرکار بنو ایک سرکھیا صلاح یعنی کے اڈوائزری جاری کیتی گئی سی سرکار نے کٹی بچے کٹڑ پن تھی حملہ ہوندہ شک جتا ہے سیاتے امرنات یاتریان تے سیلانیاں نوں واپس پرتن دی سلاہ بھی دیتی سی سرکار نے یاتریان تے سیلانیاں نوں پیل کیتی سی کہ وہ اپنی یاترہ سنکھیب کر کے جلدی جلدی کٹی شڑن دی کوشش کرنے سرکار بنو جاریے صلاح تو بعد کئی قسم دیاں فواہن پھیلنیاں شروع ہو گئی ہیں جمہو کشمیرد صاحب کا مکہ منتری فاروق عبداللہ نے ٹویٹ کر کے سوال چک کیا کہ پورے صوبے بچے دہشت دا محال بنایا جارہا ہے حالانکہ انہوں نے اپنے ٹائم بھی حالات کوئی بہت سکھا میں نہیں سا انہوں نے اپنے ٹویٹ بچے لکھیا کہ گلمرگ بچے ٹھہرے لوکانو اتھو ہٹایا جارہا ہے لوکانو پہل گام آتے گلمرگ تو کٹن لئی راج سرکار بلنوں بسہ لائیاں جارہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی جاترہ بارے خدرہ ہے تو گلمرگ حالی کے اکربائے جارہے ہیں شری نگردے میر جنید عظیم پٹ نے ایٹویٹ کیتا کہ آج جاری کیتی گی سرکھیا سمجھ دی سوچنا دو بات کٹی بچے سال دا سیرس پٹا پوری تنا تباہ ہو جارہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں پتا کی چل رہا ہے ہاں انہوں نے پتا ہے پارت پرشاشت کشمیر دے ڈیویجنل کمیشنر وشیر احمد کھان نے کہا ہے کہ کتے بھی کرفیو نہیں لایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کتے بھی کرفیو لون دے حکم نہیں دیتے گئے کل سکول بند نہیں رہن گے علاقے بچے شانتی قائم رکھن لی گرہ منترہ لینے احتیاط بجوں سرکھیا سوندی سوچنا بھی جاری کیتی سی کیونکہ خوپیا بپاگتوں کو جان کر یہ ملیاں تپارتی کشمیر دی پرشاشن نے ایسے سلسلے دے بچے ایڈوائزری جاری کیتی دوجہ پاسے ایئر انڈیا نے الائن کیتا ہے کہ تاجہ حالاتہ نے مدے نظر اوہ پندرہ اگست تک کشری نگر توان بڑے سیلانیاں دیاں ٹکٹان دی ری شیڈولنگ جا رد کرن دی جیڈی پیس ہے اوہ پوری طرح ماف کرے کل ملاکہ جے سرکاری شعب دام بچے گل کریے تا حالات ناپورن پر کابو بچھا سیاسی شترانج بچ فلحہ لینا ہی دوستو تو اڈباوت بہت تانواد کہ تب ہر روز گل پنجاب دی ٹی وی بیگ دے جنہاں مطرہ نے چینل نو یو ٹیوب تے سبسکرائب کر لیا ہے انہاں دے سی بے حد شکر کو جا رہا جنہاں مطرہ نے حالے تک چینل سبسکرائب نہیں کیتا انہاں بینتی ہے کہ اپنا چینل سبسکرائب جرور کرو تے روجانہ نوٹیفکیشن لئی بیل آئیکن بھی دباؤ تاکہ تو انہاں اپ ڈیٹ مل دے رہے تے ہن دے بے اجاجت دیکھ دے رہو ٹی وی گل پنجاب دی گل ساڈی ہتے ساڈی سارے ہیں